موسیقی انتظار کی گھڑیاں سماپت ہوئیں آج مکہ چناؤ آئیوک نے پریس کانفرنس کے ذریعے تاریخوں کا اعلان کر دیا مہراش اور جھرکھنڈ دونوں کے چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا کر دی گئی ہے تیرہ بیس اور تیس نومبر تین بڑی مہتپون تاریخیں رہیں گی کیونکہ ان تاریخوں کا انتظار بڑے لمبے دنوں سے کیا جا رہا تھا خاص طور پر ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناؤ کے دوران آپ نے دیکھا تھا مہراش چناؤ کی بڑی چرچہ ہوتی رہی مہراش کی سیاست بڑی اٹھا پٹک کی رہی ہے جو پچھلا ٹینئور رہا ہے یہ بہت سارے پولٹیکل ڈراما سے بھرپور رہا تھا اور اس بار کی رن نیتی بھی دیکھی جائے تو بہت سارے مورچوں پر مہراش میں لڑائی ہے کچھ یہی انداز جھارکھنڈ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دونوں راجے بڑے مہتپون ہوں گے اس کے علاوہ اتھر پردیش کی جو اپچناؤ ہونے ہیں کئی ویدھان سبہ سیٹوں پر وہ بھی بڑے مہتپون رہنے والے ہیں کئی سارے ویدھائک ہیں جو سانسط بن کر اب سانسط پہنچ چکے ہیں ان کی سیٹیں کھالی ہوئی تھی وہاں اپچناؤ ہونا ہے مہراشت اور جھارکھنڈ ویدھان سبہ چناؤ کے لیے رن بھیری بچ چکی ہے مہراشت میں ایک ہی چرنڈ میں بیس نومبر کو تو جھارکھنڈ میں تیرہ اور بیس نومبر کو مددان ہوگا ہریانہ ویدھان سبہ چناؤ کے نتیجوں کے بعد انڈیا اور انڈیا دونوں ہی گڑبندن رن نیتک پریورتن کے ساتھ سیاسی رن میں ہوں گے نتیجہ تیرہ نومبر کو ہی آئے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ دونوں ہی راجیوں میں تگڑی فائٹ ہونی تیہ ہے اس پر چرچہ کریں گے کئی مہمان میرے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ مہراشت اور جھارکھنڈ ویدھان سبہ چناؤ کی چناؤی رن بھیری بچ گئی مہراشت میں ایک چرنڈ میں تو جھارکھنڈ میں دو چرنوں میں ووٹنگ ہوگی مہراشت میں بھی اس نومبر کو ایک ہی چرن میں مددان ہوگا 22nd اکٹوبر would be date of notification last date of making nomination would be 29th اکٹوبر scrutiny on 30th اکٹوبر and last date for withdrawal 4th and date of poll in مہراشتہ would be 20th 11 counting would be on 23rd 11 24 and you will notice that date of poll is Wednesday وہی جھارکھنڈ ویدھان سبہ کے لیے دو چرنوں 13 نومبر اور 20 نومبر کو مددان ہوگا جھارکھنڈ ایک بہت ہی سمبرد ستیٹ ہے بہت ہی اس کی ویراثت ہے the date of poll first phase would be on date of poll would be on 13th november and the second phase would be along with مہراشتہ on 20th november so the date of issue of notification for جھارکھن phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with مہراشتہ وہی بہو پرتکچیت یوپی کی نو ویدھان سبہ سیٹوں پر 13 نومبر کو اپچنا ہوگا تو راہل گاندی کی ستیپے کے بعد خالی ہوئی وائناٹ لوگ سبہ سیٹ اور مہراشتہ کی ناندیڑ سیٹ پر 13 نومبر کو اپچنا ہوگا ویدھان سبہ اور اپچناوں کی مدگڑنا ایک ساتھ 23 نومبر کو ہوگی تو کل ملا کر چناوی بگل بچ چکا ہے جنتہ کے منہ میں کیا ہے یہ تو اب 23 نومبر کو ہی پتا چلے گا ویرو ریپورٹ بھارت ایکسپریس اب وشواس کریے جتہ میری سمجھ ہے پولٹیکل سمجھ ہے یا پترکار کے طور پر سمجھ ہے آپ کو ہریانہ چناؤں سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ مہراش چناؤں میں ہوگی اور زیادہ آپ کو یہاں پر رننیتی فیصلے دیکھنے کو ملیں گے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا سمیں بچا ہے لیکن اس میں رننیتی بہت مہتپورن ہوگی یہ مانا گیا کہ ہریانہ کے چناؤں میں ناریٹیو ورسس سٹریٹیجی کی لڑائی رہی اور ناریٹیو کے اوپر سٹریٹیجی جیت گئی ایسا کئی جانکار کہتے ہیں کچھ جانکار میرے ساتھ ابھی پینل پر جڑ رہے ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ویمل سنگھ پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ساریکہ سنگھ جی جو کی پروکتہ ہیں کانگریس کی وہ میرے ساتھ جڑ رہی ہیں ساتھی ساتھ راحل لال جانے مانے راجنیتک وشلشک ہیں وہ بھی اس پینل کا حصہ ہے سنیل مشرا بھی تھوڑی دیر میں میرے ساتھ جڑیں گے راحل بھائی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا پہلے تو مجھے بتائیں یہ جو سنگل فیز میں ہوا اس کو لے کر بڑی چرچہ ہو رہی ہے حالانکہ کئی باتیں خود مکھے چناؤ آئیوک نے کہہ دی دو فیزز میں ہی جھارکنڈ میں ہو رہا ہے جبکہ چھوٹا راجے ہے یہ مانا جا رہا تھا کئی کئی فیزز ہم تو پانچ پانچ فیزز دیکھیں ہم نے جھارکنڈ جیسے راجیوں میں چھوٹے راجے میں لیکن مہاراست میں تو بڑا چونکایا ہے کہ ایک ہی فیز میں ہو رہا ہے پہلے یہ فیز وائز آپ کو آپ کیا کچھ چونکے آپ کو کیا لگ رہا تھا کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور آپ کو کیا کارن اس کا ٹھیک ٹھیک دکھائی پڑتا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں چھوٹا راجی جرور جھارکنڈ رہا ہے لیکن جھارکنڈ کا پچھلا ویدھان سبھا چوناؤ پہ چرنوں میں پربیندی نپتا تھا اور اس بار وہ کیول دو چرن ہو گیا اور مہاراست سوچی کہ وہ سیدھے سیدھے ایک چرن میں ہی ہو رہا ہے کم سکم ایسا تو جرور دیکھ رہا ہے کہ چوناؤ آئے ہوگا جو بہت زیادہ چرن چل رہا ہے اس کے طرف نہیں جا رہا وہ کم چرنوں میں چناؤ کرانے میں ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اب دلچسپی کم چرنوں میں چناؤ میں کیوں بڑھ رہی ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اس سمیں جب رہوارد آس ڈھارکنڈ کے مکشمنتری تھے اور لگاتار بھارتی انتہ پارٹی کہتی تھی کہ ڈبل انجن کی سرکار اور انہوں نے نقصالواہ سے بڑی کتھورتا سے نپتا ہے لیکن جب چناؤ کے چناؤ ہے کہ اپنی تیخیوں کی گوشنا کر رہا تھا پر انجن بھی پاتچرنگ میں کر رہا تھا تو کیا اب یہ مانا جائے کہ جھارکن میں نقصالواہ کو کافی حد تک ہماند سرکار نے کنٹول کیا ہے کینسرکار کے ساتھ مل کر اور مہراشت کے بھی بڑھ شوالی سعید کئی سارے جگہیں جو نقصالواہ بھی چھتر گیا ہیں اس کے لیے پہلے اگر چناؤ ہو کہ آپ دیکھیں گے اس میں پریس بریفنگ ہوتی تھی کہا جاتا تھا کہ آلگ لگ جن اکسل پروہاوی تیسر ہے اس میں کئی چناؤ چلتے تھے لیکن وہ سب کب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ساہد اس کو کنٹول کیا جیا ہے ایک نجریہ سے ایسے وسلشن کیا جا رہا ہے لیکن میں بیکتی جات طور پہ ان دونوں وسلشنوں سے سہمت نہیں اوپر بھی ہمیں لگ رہا ہے اتر پردیس میں لوگ سوا کے جب ساستہ چرن کے چناؤ ہوئے تھے اور شروعات میں جو BJP کے لیے جو بڑی مجبوط ہوا نگر آ رہی تھی بڑی اچھی نگر آ رہی تھی جیسے جیسے تیسرے چوتھے پانچ میں چھتے ساتھے چلن ٹھکاتے آتے وہ چناؤ BJP کے طرف سے جھکتا ہوا سیدھے سیدھے وہ وپاکس کے طرف چلا گیا تھا وہ ویسی پہ ستھتی مہاراشت میں نہ ہو کیونکہ مہاراشت اتر پردیس کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے بڑا 48 لوگ سبھا سیٹے ہیں بھدان سبھا میں بھی اتر پردیس کے بعد 288 سیٹوں والی بھدان سبھا ہے یہی تو دلچسپ ہوتا اسی لئے تو میں نے پہلا سوال آپ سے یہی رکھا کیونکہ مجھے آپ کا ٹیک جاننا تھا مجھے آپ کا ٹیک سمجھ میں آ گیا آپ نے اتر پردیس کا ایک ادھارن دیا حالانکہ میں اس کو ایسے بھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا one nation one election کی تیاری کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ پڑا پڑ ایک ایک فیزز میں کیسے بڑے راجے نپٹائے جاتے ہیں اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے پرمین جی دیکھیں one nation one election ہو جائے تب تو پھر بڑی اچھی بات ہے لیکن میں تو ابھی تک ایک کارن نہیں کھوچ پایا اور زیادہ کہ اتر پردیس میں دس ویدان سبھا چناؤں ہوں گے ملکی پور کے نہیں ہوں گے اب یہ اس پردو ابھی کہا آپ کچھ کہہ پائیں گے اور مجھے لگتا ہے ویمل بھائی بھی اس پر شاید ہی کچھ کہہ پائیں ان سے حالانکہ میں پوچھوں گا میں تو کہہ دوں گا پرمین جی میری راہ بڑی اسپسٹ ہے اس کے اوپے کہ اگر راجستان کے اچھنا ہو سکتے ہیں اتراخن کے کبادناک کے اچھنا ہو سکتے ہیں تو پھر ملکی پور میں ایسے پہن سگھٹنا نو سیٹوں پہ تو اتر پردیس میں ہی ہو رہے نو سیٹوں پہ باقی پہ ہو ہی رہے نا اتر پردیس میں ایک سیٹ کے اون چھوٹی ہے اسپسٹ نہیں ہو پایا وہی میں کہہ رہا ہے ایک کھلی ایک لائن میں کہہ رہا ہوں بھائٹی انتہ پارٹی کے بڑے پرتشتہ کا سوال ہے وہ دیکھیں جس طرح سے اوڈوش پرساد راشتی پھلک پہ اگرے ہیں لگاتار ویپاکش ان کو اپنے وکوٹ کے طرح لے کے چل رہے ہیں ویجیتی ابھی کمین کہیں اترہ سے وہاں پہ غطمئن نہیں ہو سکی ہے اور یہ چناؤ آئیوگ کے شکنطاز اوپر بڑا گنگھل سوال یہی تو ہے راہل بھائی ابھی چناؤ آئیوگ پر میں کیونکہ آج ہمیں ایسی چرچہ کر رہے ہیں اس میں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سوال ابھی کھڑا ہو اور جس پر ایک الگ ہی بحث کا ہمارا ٹریک بن جائے گا میرے ساتھ دیش کے اپ چناؤ ہونا آؤ دو فیزز میں جھارکھنڈ ہونا آؤ اس کی سٹریٹیجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پرمین جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹریٹیجی سے جوڑ کر چناؤ آئیوگ کی سٹریٹیجی کو دیکھنا مجھے لگتا ہے غلط ہوگا اس پریپیکس میں اگر انیلسس کی جا رہی ہے ایسی سمجھ میں جو بات آپ نے کہی کی ون نیشن پارٹی کے پریپیکس سے اگر آپ بات سٹریٹے ہیں تو ملٹیپل فیزز میں اگر مہاراست میں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو بینفیٹ زیادہ ملتا ہے کیونکہ ان کی سٹریندھ ان کے بڑے نیتہ بڑے سمجھ دے سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پریپیکس سے دیکھنا کیونکہ بھارتی راجلیت میں یا پریپارٹی بن گئی ہے کہ ہر چیزوں کو ایک بپکش کے چسمے سے دیکھا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سوال اٹھانا اور دیکھنے کی بجائے ہمیں سواگت کرنا چاہیے کم فیزز میں الیکشن ہو رہے ہیں سرکاری مسینریز کے بات ہوتی ہے اگر ملٹیپل فیز میں الیکشن ہوتے ہیں تو جس کی سرکار ہوتی ہے اپنی جو کہیں کہیں تو مجھے لگتا ہے بی جی پی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا یہ ساتھ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ساریکہ جی مجھے آپ بتائیں کہ ایک سپورٹس من سپیرٹ یہ شبد بڑا یوز ہوتا ہے ہر کشیتر میں یوز دیتے رہے پترکار انہیں بھی کئی سوال ان سے پوچھے جو سوال آپ لوگوں نے کھڑے کیے تھے تو کس بھاؤ کے ساتھ میں آپ مہاراشت اور جھارکھرن کے چناؤ میں اتر رہے ہیں چناؤ آیوگ کی بھومکا کو لے رہو مطلب آپ بلکل پوری طرح سے بھروسہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک چناؤ ہونے جا رہے ہیں پرابین جی دیکھیں میں آپ نے ایک بہت گمبیر سی بات کی ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کمگریس پارٹی کا اس دیش کے سمیدھان پر پورا بھروسہ ہے اور کیونکہ چناؤ آیوگ ایک سمیدھان سنسطہ ہے تو ہم نشیط روپ سے اس کا سمیدھان کا سمیدھان کیا جانا ماننا جاتا ہے دوسری بات اگر ہم پچھلے کچھ سمیدھ دیکھیں چناؤ آیوگ کہ اگر آپ کاریش پر دیکھیں گے ابھی بہت سمیدھ چرچہ چل رہی ہے one election تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک مہینے میں ہی سارے لمبے سمیہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں election commission کی کاریش اگر اگر پرشن چن اٹھائے جانے چاہیے تو نشیط روح سے یہ درشات ہے کہ ان کی کاریش کیا واسطوں میں تٹسٹ ہے کیا واسطوں میں نیوٹرل ہے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے خالے میں اگر یہ ایک فیج میں چن کروانے میں سکشم ہے election commission کے پاس میں اتنی ویوستہ ہیں کہ ایک فیج میں مجبوری دن پہلے دیوالی 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 چھٹکی پوجا کے بات میں لوگ واپس آجاتے کی نہیں آجاتے یہ دیکھنا election commission کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اب وہ election commission کو کون سی چیزیں دیکھ پڑتی ہیں وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہے پورا بدھی جی ورک جو ہے سارا ہی دیکھ سال میں خاص طور پر جب سے شندے آئے بھارتی جنت پارٹی تب سے لگا آتار مہاراش کی analysis ہم کرتے رہے لیکن آج تاریخوں کا اعلان ہے چیزیں آتی ہیں جو چرچہ کا وشہ بنی رہی ہے اس میں بار بار سوال ساری جی نے دونوں بات بول دی سمویدانی سنسطہ کا سممان بھی بولا پھر انہوں نے کہا کچھ سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کچھ آشنکائیں بھی ہیں تو یہ جو آشنکائیں ان کو کیسے نرمول کیا جائے کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ سب کا اس میں وشواز بنا رہے ہے ہار جاتے ہیں تو دو شار جی جو ہمارے الیکشن کمیشن ہے وہ ایک سمیدھانک سنسطہ ہے اس کے اوپر ہمیں کسی پرگار کا ہستشیپ نہیں کرنا چاہیے کسی پرگار کامی اگلے نہیں بتانا چاہیے ایک ستانف پرمار الیکشن کمیشن اور دیکھیں یہ کانگریس اور بپخش کی بات کرو تو آپ چناؤ دیتے آپ پہ دیکھا کسی طریقے سے کرنا چناؤ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنتا کے پاس پہنچنے میں پہنچے جنتا کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں چناؤ آرتے ہیں چاہے میں بات کروں ابھی آپ نے دیکھا ہڑیانا کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ بیپکش اچھا پردیشن کیا لیکن بہا اپنے دیکھا کہ ہڑیانا میں ہم لوگ بات بات پارٹی کے ہمارے بات بات پارٹی کے کر کرتا ہم جو ہے پردان منتری جی جو بھی جن پہ 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 چاہتے تھے ہمارے جو بھی لوگ لوگ تھے یوزناؤں کے پہ 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 جانتاں کے پاس جو ہم پہوچھتے تھے تو صرف ہم بکاس کے نام پر جہے ووٹ مانتے تھے ان کے پاس تو کیوں ہی چہرہ بھی نہیں تھا اگر ہماری ہڑیانا کی بات کروں تو ہڑیانا بھی آپ نے دکھا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ہڈڈا جی اور سیل جا کماری آپس میں جو ہے لڑ رہے تھے چاہے میں راجستان کی بات کروں تو چہرے کی وجہ سے جو ہے یہ وہاں پہ بھی چناؤں ہارے پنجاب کی بات کروں تو وہاں پہ سندھو جی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے پریبار کو چلانے کے لیے ایک سشکت مکھیہ کی ضرورت ہے جو کانگریس میں نہیں ہے کیونکہ کانگریس کے جو راشتری ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آلہ کمان سے بات کریں بھائی آپ سے بڑا آلہ کمان کون ہے آپ تو راشتری ہے دیکھیں چاہے جھارکھنڈ کی چناؤں کی بات ہو چاہے مہاراکھ سناؤں کی بات ہو جھارکھنڈ میں جو ہے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے اس بار ان کے جو ہے جو ان کا بیٹمندل کی سرکار وہاں پہ چل لیے اس کا پوڑ کھولنے میں جو ہے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے کامیاب رہی ہے اور اس بار جو ہے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے جھارکھنڈ میں جو ہے اچھی سیٹے لاکر بہومت کی سرکار بنائیں گے دوسرے چیز میں کہنا چاہتا ہوں مہاراست کی تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ہم نے ہڑیانہ میں جو ہے تیسری بار جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار آئی ہیں اور صرف پردھان منتری جی کی کاریوں کو دیکھتے ہوئے ہیں ہمارے چھیک ہے میں بھی مہاراست اور جھارکھنڈ پر تھوڑا وستار سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ساریکہ جی ایک کوئک کومنٹ آپ کا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ جیت جاتے ہیں تب تو آپ کو سب کچھ پاردرشی دیکھتا ہے بہت بڑی ہیں مجھے یاد ہے ووٹنگ پرسنٹیج پہ بھی چناؤ آئیوں کو بدھائی دی گئی تھی جب جمہو کشمیر میں اچھا ہے بھی ووٹنگ پرسنٹیج آیا لیکن بعد میں جب نتیجے آپ کے فیور میں نہیں آتے تب آپ کو جو ہے یہ سارے سندے اور آشنکاؤں کے بادل گھیر لیتے ہیں دیکھیں پرابین جی جب آپ کو پبلک سینٹیمنٹ اور ریزلٹس کے بیچ میں فرق دکھائی دے گا تو نشت روح سے شنکائیں تو پیدا ہوتی ہیں آپ ہریانہ کا اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی جو بھی چینل سے چناؤں سینٹیمنٹ سے کب کہاں ہوتا ہے چناؤں ووٹ سے ہوگا چناؤں پبلک سینٹیمنٹ سے کیسے ہوگا میری بات تو میری بات پوری کرنے دیجئے کہ جس طریقے سے ہریانہ کے اندر اور بی جے پی ویروڈی لہر تھی ستہ ویروڈی لہر تھی ان کی جو کاریشیلی پچھلے دس سالوں میں رہی چاہے وہ پہلوان بہنوں کا ارسکار ہو چاہے کشانوں کے لیے انہوں نے کیسے سندھ بورڈر کے اوپر کڑلی بورڈر کے اوپر انہوں نے کھیلیں بچھا دی چاہے کیسے اگنی ویر یوزنا کو انہوں نے لگایا تو جو پبلک کے اندر ان کے پرتی آکروش تھا وہ نشت روح سے دکھ رہا تھا وہ ویجلنٹ تھا ہر جگہ تھا اور آپ یہ بتائیے کہ جب جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے جب بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی اس سمیں کانگریس لگبک سبتر سکٹی 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 وہ تو آج آج دیکھیں یہ پرانی بات ہو جائے کہ چیف الیکشن کمیشنر خود کہہ دیئے کہ آکڑے کون دے رہا تھا نہیں پتا کئی ایجنسیز جن لوگوں نے پہلے سے کچھ کچھ ریزلٹ دے دیئے تھے اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے بہت جلدے یہ آج چیف الیکشن کمیشنر نے اس سب پر بڑی لمبی ٹپپڑی کی ہے کہ یہ کہاں سے آکڑے آگئے تھے کہ آپ نے جو کہاں بیلٹ پیپر ہو لے ہم نے ریلیز ہی نہیں کیا ساڑھے نو بجے تک اور ساڑھے نو بجے تک ہم ٹیلی دیکھ رہے تھے کہاں کی کہاں پہنچ گی آجا اس اس پینل پر سنیے تو صحیح ساری کا جی اس پینل پر ایک بڑے ایک اس پینل پر ایک ایسے مہمان بھی ہیں جنہوں نے ہریانہ میں دعویٰ کر دیا تھا کانگریس کی سرکار بنے گی وہ ایسے بھی گیسٹ ہیں جو ابھی مہاراشت میں ریسرچ بھی کر رہا ہے سنیل مشرا ان کا خود کا ایکزٹ پول تھا یہی تو میں ذرا سنیل جی اس پر بتائیے آپ یہ سنٹیمنٹ کو پکڑنا اور دوسرا ابھی سنٹیمنٹ کے آدھار پر ہم چناؤ کے نتیجے نکال لیں اور آج آپ نے دیکھا چیف الیکشن کمیشنر نے اس پر ٹپڑی بھی کیے کمیشن تو میں یاد دلا دوں سارکا جی کو میں کسی پارٹی کی وقالت کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار نو کی بھیگلنگ سے لے کے اور دو ہزار بارے تک آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن پہ کتنے بار آروپ لگے ہیں جب یو پی ایکی گورنمنٹ تھی آپ پیچھے کنڈلی بھی دیکھنا چیز ہے تو ہمیسا سیری آئی کی طرح ہمیسا گھیرے میں رہا ہے ہریانہ کو سمجھنے کے لیے سارکا جی کی اس بات کو آپ سمجھئے اور میں اس دن آپ کی ڈیویٹ میں تھا جہاں پچاس پلس سیٹوں کی پچپن سیٹوں کی بات کر رہے تھے اس بات کو آپ مانیے اپنے تہہے دل سے یا جتنے بھی انیلیٹکل پولیٹکل انیلیسٹ ہیں ان سے بات کریے کہ کانگریس کی اچھی لہر تھی اور بہترین لہر تھی بھارتی جنتہ سے پارٹی سے کہیں جیادہ لہر تھی لیکن ایک ہمارے گاؤں میں صاحب کہاوت ہے پروین جی آپ سمجھ لیجئے فصل اچھی ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے فصل کاٹ کر اگر آپ کھلیہان تک نہیں لا پاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کس طرح سے مطلب کئی سیٹوں پہ انڈیپیڈنٹ کانڈیڈیٹوں کا اپنا سمیکرڑ بیٹھایا جہاں پہ بات سے اٹھارے جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں سنیل جی فصل کاٹنے میں یہ بہت دوسری چیزیں اسی سیٹیں جو فوکس کرنی تھی کس طرح اسی سیٹوں پہ ایک میجر چنگ سے ہم چناؤں جیت سکے تو کہیں کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس چیز کو انہوں دھیان میں رکھ کر کہ ہڈا کی لاہر ہے کہیں کہیں یہ مان کر چلی کانڈریس چناؤں سے پہلے ہی یہ مان کر بیٹھ گئی تھی ہماری جو انیلسس ہوتی ہے ہماری جیسے سو کالڈ جو انیلسس ہوتی ہے لیکن اگر گراؤنڈ پہ آپ کا مینجمنٹ نہیں ہوگا سیٹ بائی سیٹ آپ گروکل اپروچ کو نہیں چیزیں کریں گے لاسٹ مومنٹ تک آپ کا ووٹنگ نہیں ہوتا ہے میں نے ایک چیز سنی دی ایک چھوٹی سی بات مہاراست میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں کسی پارٹی کی 10 تن پہلے سے آپ پوچھیں گے 155 سے 160 سیٹیں کئی اجنسیوں کے دعویٰ ہیں 180 سیٹیں 288 سیٹوں میں کہیں کہیں ایم بیے جیت رہے تھی لیکن ابھی میں ایک سو پچاس سیٹوں پہ اپنی انیلسس دیکھا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے 20 دنوں میں جو ایکویسن سیٹ کیا ہے 20 دنوں میں ایکویسن میں اگر ایم بیے اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے تو ہریانہ جیسی اسٹھتی ماحول بننے کے باوجود بیروض ہونے کے باوجود بھی آپ چلاؤں نہیں جیت پائیں گے ناریٹیو ورسس سٹریٹیجی کی لڑائی تھی ناریٹیو تھا نوجوان کسان یہ ساری باتیں کہتے ہوئے ایک ناریٹیو یہاں پر رکھا گیا اور ہڈا جی کا چہرہ رکھا گیا لیکن سٹریٹیجی جس کے بارے میں آپ نے بات کی ایک ایک سیٹ پر کام کرنا میں راہول جی کے پاس جاؤں ان سے پہلے ویمل جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی کومنٹ میں آپ اپنی بات کو رکھئے گا ویمل جی ویمل جی کا آوڈیو رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم اپنے 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 دکھا رہے تھے لیکن جیسے ہی ساڑے آٹھ بازے کے بعد جو ہے ایوی ایم بھلتا ہے آپ دیکھیں ایلیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کے بعد جو ہے بارترین انتہ پارٹی کو جو ہے ایک اچھے بڑا جو ہے ملتی میں دکھائی دیتی تھی وہی کانگریس کے لوگ جو ہے اپنا جلے بھی باڑھتے ہوئے اور جو پیکٹری میں جلے بھی دیکھیں میں تو کئی موقع پر مجھے مجھے سوباگی ملا کئی راجیوں میں چناؤ کو زمین پر کور کرنے کا وہاں سنٹیمنٹ سمجھنے کا سنٹیمنٹ آتے بھی ہیں پکڑ میں کئی بار بلکل ٹھیک ٹھیک آ جاتے ہیں اور کئی بار سنٹیمنٹ کے اوپر سٹریٹیجی ہاوی پڑتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی کی رن نیتی جو ہے وہ جو ہے بھاری پڑی ہے کانگریس پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں آؤں گا ایک سکنڈ ہوں گا ایک سکنڈ میں اپنی بات ختم کر دوں گا بھارتی جلتہ پارٹی جہاں چناؤ گیتی ہے چناؤ ہاتی ہے ہم وہاں پہ جو ہے لگ جاتے ہیں اسی سمجھ سمجھ لگ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی سنسدی ادل کے نیتاں ان کی بیٹھاک ہوتی ہے یہ تو ہم بات کریں گے یہ پوائنٹ تو آپ کے آئیں گے ابھی تو چرچہ ہمارے پاپ بہت ہے بہت چرچہ کا سمجھ ہے یہ تو کریں گے یہ جنریک پوائنٹ ہے آپ جو رکھ رہے ہیں راہول جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی پوائنٹ پر کیونکہ اگلا سیگمنٹ میں چاہوں گا ہم تھوڑا جھارکھنڈ اور مہاراش پر فوکس کریں گے اس لئے آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ کہیں میں بریک پر جاؤں اس سے پہلے پرمین جی دیکھیں سونیل جی جو ایک چیز کہہ رہے ہیں چناؤ آئیوک کو لے کے وشلیشن نہیں کرنا چاہیے چونکہ دیبیٹ آب آگے جائے گا میں ایک ہی چیز کہہ دوں دو ہزار دو سے میں راستی پردکاریتا میں ہوں اور دو ہزار چناؤ آب آچار شنیتہ یہ تمام طرح کے معاملوں کو لے کے لکھنا اس کے اوپر جنتا کے بیچ میں یہ تمام طرح کی چیزیں پہلے سے چلتی رہی ہیں لیکن کیا دو ہزار انیس سے اب تک ہم لوگ چناؤ آب آچار شنیتہ کو کوئی بھی آدمی جو جمین پہ جا رہا ہے مہارل کوڈ آب کندرٹ کو پہلے جس گمیرتا کے ساتھ الیکسین کمیشن لاغو کراتا تھا کبھی ہم لوگوں نے دیکھا اگر حال قسم میں میں کبھل دو ہٹنا کا ڈھاران نینڈا پرون جی بھارتی انتہ پارٹی کے طرف سے موڈی جی کے طرف سے اس کے لئے الیکسین کمیشن نے نوٹس کس کو دیا اس کے لئے نوٹس جیپی ندبا جی کو دیا ادھر راہل رانوی کے لئے نوٹس کس کو دے دیا ملکا جن کھڑگے کو دے دیا یہ تو ایک ایسی پربیرتیت ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور میں نے جو بولا دی کہ ملکی پور کا پورا ماملہ میرے کہیں سے سمجھ سے پرے کا ماملہ ہے کہ آج اگر نو سوٹوں تو چناؤں ہو سکتا ہے تو ملکی پور پر کیوں نہیں ہو سکتی ہو سکتا تھا اس کے اوپر بھی پوری سماؤلہ تھی لیکن نہیں کرایا گیا تو یہ جو ایک سوٹانتر چھوی جو آرٹیکل 324 سمجھ سے پورا ایک موستہ کرتا ہے کہیں کئی چناؤں ہو کہ وہ چھوی دھومیل ہوتی ہے چناؤں ہو کہ اس بات سے میں سہمت ہوں کہ EVM کافی اتا کھل پروف ہے لیکن EVM کا پورا جو ماملہ اپتا ہے پرنی جی میں کانگریس کے باتوں سے سہمت نہیں ہوں لیکن بھارتی انتہ پارٹی والے جو اس کو لے کے جو ٹپنی رکھتے ہو اس سے بھی سہمت ہونا مسکل چیز ہے چونکہ اگر اتر پردیس میں جب لوگ سبھا چناؤں کی سمیچھا بیٹھت ہوئی تو اس سمیچھا بیٹھت میں کیا کہا گیا کہ ہمیں اسٹھانی پرشاسن کا سہیوگ نہیں ملا یہ پوائنٹ لکھت روپ پہ آتا ہے پرنی جی سمیچھا بیٹھت میں مہاراش کے ویبن پارٹیوں کے نیتاؤں نے کیا پرتکریہ دی ہے چناؤ آئیوگ نے جب چناؤں کی تاریخوں کا اعلان کیا اس کے بعد وہ سنی ہے مہاراش نے بڑا سٹیٹ ہے دو سو اٹھین سی ویدان سبھا شیطر ہے اور انتظار تھا کب ڈیٹ کریں گے چناؤں کریں گے چناؤں نہیں کریں گے کچھ بھی کر سکتے تو چناؤں کی گھوشنا ہوئی ہے تو ابھی ہم سب لوگ تیارے میں لگے ہیں ہم چناؤ آئیوگ سے اتنی اپکشا کرتے ہیں کہ آپ اس راج کا چناؤں ہریانہ جیسا ہریانہ میں جو ہوا ہے پوری دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اس کی کارن ہے بہت سارے کارنیں پہلا کارن ہے بھرشتہ چاہتے ہیں دوسرا کارن ہے سویدنا ہی سرکار تسرا کارن ہے مہارش سے ساری انڈسٹریز گریپ کجرات پہ چلے گئے تو بے روزگاروں کی سرکیہ بہت بڑے مہلاؤں پہ اتنے چاہت کانون بیابستہ نہیں کسان پریشان کون پریشان نہیں اس سے میرے بہت سرکو سے تھا روزگاروں کی تو روزی روٹی کی جو بات مہаласьترہ مہلاثترا 챌� 국민 ہماراسترے ہیں یہ جانب چاہتے ہیں مجھے دنمات کاری کا پوچھے ملکہ ہے اور ہماراسترے ہماراستر ہیใقل ہورتا ہے کاری 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 کا ملکہ ہماراستنا زندگی بنچتہ ہے نظر ہماراستر ہماراستر میں نے کیماراستر بچیو تک ہماراستر والقل ہماراستر بنائے ہماراستر والگوزنگ بچیو تک ہماراستر incarnation کیا کالاستر ہماراستر سے ب��تا ہے we will do very well ہار گئے تو پھر الیکشن کمیشن راول جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے مطبع بپکش کی طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سپورٹسمن سپیرٹ کو ختم کر دو آپ پہلے شروعات میں اس طرح کے بیان دے کر آپ چناؤ آئیوک پر سوال کھڑے کر رہے ہیں اس کے مطلب چناؤ میں اترنا ہی نہیں چاہیے آپ کو نہیں پرابین جی ایسی چیز کے اوپر تمہیں پرکاس ڈال رہا تھا کہ آج مکھی چناؤیو راجیب جی نے بڑے وستار سے الگ لکھ چیزوں کو رکھا انہوں نے یہ بھی چیز کہا کہ بیٹری کے اوپر بھی سگنیچر ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ نیم پہلے سے بنے ہوئے اور مجھے بھی پتا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے ڈھنگ سے پورے تطھوں پر پر پرکاس ڈالا ایس چیز کے اوپر کیا ایک اس پاسٹی کرنگ کی سکتی ہونی چاہیے اور شاتی ساتھ انہوں نے یہ بھی چیز کہا کہ جتنے بھی بیٹھ سکایتے آئی ہیں وہ بیٹھ سکایتے بلکل لکھت جواب دی جائے گی اور پبلک ڈومین میں بھی کیا جائے گا بلا سواغتی ہوگی قدم ہے لیکن میں ایک سوال جو کھڑا کر رہا تھا جو میں نے پرثم خاند میں کہ چناؤیو کو اس کے اوپر بھی توشتار سے بتانا چاہیے تھا کہ ملکیپور کے اوپ چناؤ آج کیوں نہیں ہو رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو کی جو میں کہہ رہا تھا چناؤ آج کیا پرستیتیاں دیکھیں ہم لوگوں کو وہ ابھی بھی وہ ایک آسر جانے پرستی بنی ہوئی ہے مدان پرتیسک کا کیس طرح سے بڑھنا بھی ڈیٹال انڈیا میں رہ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اوڈیسا میں جا کے وہ چودہ پرشنٹ پر بڑھا ہے الگ لگ جگہوں پر تو اتنا بڑا سا پریورتن ہو رہا ہے آخری دیٹال انڈیا میں اتنا بڑا مدان پرتیسک کے انتر کیسے ہو گئے پر جو سب سے بڑا سا سوال ابھی بھی اوٹھ رہا ہے میں جو ایویا مسین کو لے کے میں نے یہی چیز میں رکھنا چاہ رہا تھا پر بین جی کہ ایویا مسین کو لے کے میں سک نہیں کرتا تو میں کامریس اس بات تو سامر بھی نہیں ہوتا لیکن بھاتی انتہ پاتی بھی اس کے دائرے میں آتی اور کیوں دائرے میں آتی ہے تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑھا جب لوگ سبھا چناؤ سمپن ہو رہے تھا اور جب سمیچھا بیٹھاک وہاں پہ بھیجتی نے کی تھی اس سمیچھا بیٹھاک میں بڑا سا مہتپن وندو اٹھایا تھا آپ نے تو یہ پوائنٹ رکھی دی ہے راہون جی حالقی دیکھیں میں ان باتوں سے نیجی طور پر ایک پترکار کے ناتے ایک انالیسٹ کے طور پر میں اس لیے سہمت نہیں ہوتا کیونکہ کیا برے لگ رہے تھے کہ دو سو چالیس پہ رکھ جائے نہیں تھوڑا سا اور سیٹے لے آتے برا لگ رہا تھا جمہو کشمیر برا لگ رہا تھا کوئی اور راج جہاں پر اگر یہی کرنا ہوتا تو ہر جگہ پر پرمین جی پرمین جی میرا سوال ہے تو پھر بی جی پی کو کیوں چاہیے کہ پرساسن جو ہے وہ تو میں جانتا ہوں بی جی پی پروکتہ یہاں پر بیٹھے پر میرا ایسا ماننا ہے ہم پترکار لوگ جب اپنی رائے رکھتے ہیں اس کا بڑا ایمپیکٹ جنتا پر پڑتا ہے کیونکہ یہ بات یہ نہیں کانگریس ساریکہ جی جو بولیں گی وہ کانگریس کی لائن ہوگی ویمل جی جو بولیں گے کانگریس کی لائن پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمپریشن ہمارے بولنے کا یہ پڑتا ہے کہ ہم کیا چناؤ آئیوگ پر آپ مجھے سیدھے بتایا راہول جی آپ چناؤ آئیوگ کی بھومیکہ کو کیا سندگ دو پاتے ہیں مجھے کہی جنہا سندگ تو نہیں میں دیکھتی کا طور پر یہ مانگا ہوں کہ چناؤ آئیوگ جو پہلے جس روپ میں ہم لوگ دیکھتے تھے اس میں لگاتا ہے ایک گراؤٹ کی سکتی آ رہی یہ میں ضرور مانوں گا اب دیکھو ون نیسن ون الیکشن کی بات ہو رہی ہے جمہو کسمیر کے لیے سپریم پورٹ کے نے اسپاس طور پر انگریس دیا تھا 30 ستمبر تک چناؤ کرا لینے کے لیے لوگ سوا چناؤ کے ساتھ کرا لیتے ہیں جب وہ کسمیر کا چناؤ آپ اس میں کئی کارن بتا رہے ہیں اس چیز کو جسٹیفائے کر رہے ہیں لیکن موٹے موٹے طور پر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں سنیل جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پر ویمل جی آپ پہلے بولیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پتی کی پر میں چاہوں گا اس پوائنٹ پر آپ کچھ بولیں جنرنگ کومنٹ کے بجائے جیسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ای بی ایم پہ جب یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جب آپ نے دیکھا تھا جب پورے بیپپس کی پارٹیاں سپریم کورٹ کے پاس پہنچی تھی اور الیکشن کمیشن نے بولا تھا کہ آئیے آپ ای بی ایم ہیک کر لیجئے یا ای بی ایم کے اندر کمی نکال لیجئے لیکن کوئی بھی پارٹی وہاں پہ جو ہے اس کمی کو نکالنے کے لیے ہم بات کریں گے جھارکھنڈ اور مہاراشتہ کے بارے میں دیکھیں ابھی جھارکھنڈ سے جھارکھنڈ مکتی موٹ چاہتے ہیں یہ جو بشے چل رہا ہے اس کو پہلے ایڈریس کر لیں سنیل جی بات کر لیے سوال یہ اٹھا رہے ہیں میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ میں مہاراشتہ اور جھارکھنڈ پہ آ رہا ہوں سنیل جی اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سنیل جی اس وشے کے جانکار میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا ایک پولٹیکل کنسلٹنٹ کے روپ میں میں کسی ایکس وائی جیٹ پارٹی سے جڑ سکتا ہوں لیکن جب آپ چناوی بس لے سکتے طور پر مجھے بلاتے ہیں سچ بولنا چاہیے کیونکہ میری وہاں پر بھومی کا الگ ہے ویسے پترکارتے پترکارتہ جگت میں جڑے ہوئے لوگوں کے لیے میں ایک چھوٹا سا پرس پوچھنا چاہتا ہوں پوری پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ہوئی ہے چناو ایک نے کیا جواب دیا کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی اسٹیٹ اسیمبلی پہ کوئی بی ام سی الیکشن پہ اگر کوئی پیٹیشن لگ جاتا ہے پیٹیشن کوٹ میں ماملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ الیکشن نہیں کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ادھارہ آپ کو دینا چاہوں گا بی ام سی کا مہاراست میں بی ام سی سب سے بڑی باڈی ہے پیچھلے تین چار سانوں سے الیکشن ٹل رہا ہے کیوں کیونکہ الیکشن کی اس کی کوٹ میں پیٹیشن لگی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی لمبے سمیت سے چاہ رہی ہے کہ وہاں پہ چناو ہو جائے لیکن یہ کے بعد پیٹیشن سولے یا سترے کے قریبے پیٹیشن تھے جس کا انسٹارڈ نہیں ہو پایا تو ملکیپور میں پرانے چناو کو لے کر پیٹیشن لگائی گئی ہے جو اس سے پہلے الیکشن ہوا تھا اس وجہ سے جب تک چیزیں سوٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی ہے کہ پرانا جو الیکشن ہوا تھا جس میں عوضیشن ہوا لگی وہ صحیح نہیں بھارتی کیا گیا بھارتی کیا گیا جو چناو آئیوک کرانے ہوا جو سنیل جی کہہ رہے ہیں وہی فیکٹ ہے مطلب میں آپ کو چناو آئیوک کی طرف سے بھی اگر بتاؤں بات تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پر پیٹیشن لگی ہوئی ہے پرون دی یہ بات تو پھر چناو اتنے سارے چیزوں کو وہ سیرو ساری کے بھی اپاری سوٹ آئیوک کی سمجھی آپ کی گئے تو آپ کو یہی پیٹیشن جنگ میں سبھی لوگس کو الیکشن کمیسین روک کر رکھتا ہے بینک کا چناو کرانے کہ سب سے کہہ نہیں کہ یہ بینک کا چناو کرانے چناو الیکشن کمیسین آت انڈیا کا کام نہیں ہے بینک کا الیکشن کمیسین آت انڈیا میں رہا ہوں دی آپ سمجھ نہیں رہے وہ ایک ادھارن دے رہے تھے ملکی پور پر وہ بات رکھ رہے تھے ملکی پور پر وہ بات رکھ رہے تھے اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ کوٹ میں پیٹیشن وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں اس وجہ سے وہ ایک بڑی بڑی کا الیکشن رکا ہوا ہے ملکی پور جو الیکشن کمیشن بتایا ہے میں اس کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن جو انفارمیشن پبلک ڈومین میں ہے جو پریس کانفرنس میں آئی ہے تو کم سے کم ایٹلیسٹ الیکشن کمیشن کی اس بات کو تو ہمیں ماننا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن ملا ہوا اس کو کوپ کر کے یہ کانگریس نے کیا فائدہ لے لیا یا ہماری اور آپ جیسے پترکاروں نے کیا فائدہ لے لیا ہمیں بتائیے چیزیں ہم اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ چناؤ آئیوں کا کہنا ہے جو کیا نام ہے گورکنات بابا یہاں کے جو پور ودایک تھے انہوں نے گیاچی کا لگا رکھی ہے چناؤ پر سوال کھڑے کیے تھے معاملہ کورٹ میں ہیں یہ ایک جواب آیا ہے ابھی تو ہم اس پر رہتے ہیں کہ یہ جانکاری ملی آپ اپنے سوال اٹھائی چکے ہیں راہول جی آپ نے کئی اور ایکزیمپل دیئے صرف بات ملکی پور کی نہیں تھی آئیے اب چلیے جھارکنڈ اور مہاراش پر آتے ہیں ساریکہ جی ابھی ہم نے دیکھا سنجے راؤت کا بیان سنا ہم نے ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے بھی کچھ اس طرح کی پرتکریہیں آئیں لیکن مہاراش میں اور جیسا جمہو کشمیر میں ہوا آپ ایک چھوٹے بھائی کی بھومی کا میں تھے آپ کوشش یہاں پر بھی یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو چھوٹے بھائی کی بھومی کا میں ہی رکھا جائے اور ہریانہ کے بعد میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ادھا اٹھاکرے جو آپ کے سہیوگی ہیں وہاں پر کہنے کو انہی کی طرف سے کئی صلاح دی گئی آپ کو تو یہاں بھی سیٹوں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے رکھنے کا پریاز کیا جا رہا ہے تو آپ کے سامنے دو چنوٹیاں ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑنا ہے آپ کو ان کی رن نیتی سے لڑنا ہے اور دوسری چنوٹی اپنا جو گڑ بندہ نے اس کو بھی آپ کو سادے رکھنا ہے دیکھیں پرمین جی سب سے پہلے تو جو کانگریس کا ایک مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کو روکنا جس طریقے سے ہم نے لوگ سبہ چناؤ کے اندر انڈیا بلوک بنا اور ان کو ہم نے دو سو چالیس پر جو چار سو پار کا نعرہ لگا کر کے اتنے اہنکار میں کنٹ تک ڈوب چکے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے دیش کے اندر ایک تاناشاہ شاشن کی شروعات یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو روکنے کا ہمارا سب سے بڑا جو ادیش تھا وہ وہی تھا اور انڈیا بلوک اسی کو لے کر کے بنا اب اگر آپ مہاراشتر کے بات کر رہے ہیں یا جمہو کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو نشید روح سے آپ جمہو کشمیر میں دیکھیں کیونکہ پرستیتیاں ہر سکیٹ کی اپنی الگ الگ پرستیتیاں اور ان کی الگ الگ راجنیتی ہوتی ہیں تو جو مہاراشتر کی ورطمان پرستیتیاں کو دیکھتے ہوئے جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے ان کی لگاتار ان سے چرچائیں چل رہی ہیں انڈیا بلوک کے جو ہمارے وہاں کی جو پارٹنر پارٹیز ہیں ان سے ہماری نیگوشیشن چل رہی ہیں باتچیت چل رہی ہیں اور ایک بہت اچھا فارمولا بنایا جائے گا اور میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہی کہ اس فارمولے کا کوئی بھی فارمولا جو ہمارا سیٹ ڈسٹیبیشن سے لے کر کے چناو ہم کس طریقے سے لڑیں گے جوڑ توڑ کے سرکار مہاراشتر میں یہ چلا رہے ہیں جو پبلک مینڈیٹ کے بلکل وپریت یہ سرکار چلا رہے ہیں سرکار جنتہ نے مہاراشتر کی جنتہ نے ان کو مہمت نہیں دیا تھا انہوں نے توڑ کر کے ایڈی کا ڈر دکھا کر کے انہوں نے سی بی آئی کا ڈر دکھا کر کے انہوں نے انکم پیکس کا ڈر دکھا کر کے کیسے نیتاؤں کو اپنی طرف ملائے میں ایک پوائنٹ اس میں پسائیڈ کرنا چاہتا ہوں سارکار جی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے اگر سب سے آدھا کوئی تھگا گیا تھا وہ تو مہاراشتر کی جنتہ ہی تھگی گئی شیو سینہ بی جے پی ساتھ میں مل کر چناؤ لڑتے ہیں اور نتیجے آنے کے بعد میں ایک نیا سمیہ تھگی تو وہی سے شروع ہو گئی تھی پھر آپ ان لوگوں کو کیوں دوش دیتے ہیں وہ راج نیتی تو تب سے ہی چلی آ رہی ہے میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر پبلک ڈومین کے اندر جا کر کے جو جنتہ کا منڈیٹ ہے جنتہ نے مہاراشتر میں جو منڈیٹ دیا اس کے بعد میں ہم نے شیو سینہ کے ساتھ میں کانگریس کا گڑ بندن ہوا وہ گڑ بندن ہم نے پہلے سے گڑ بندن نہیں تھا لیکن آفٹر پول گڑ بندن اس دیش میں بہت ساری بہت ساری تو جنتہ کے ساتھ تھگی کیا ہے پری پول گڑ بندن یا آفٹر پول گڑ بندن آپ مجھے بتائیے نا پری پول گڑ بندن یعنی جنتہ سے ووٹ مانتے وقت جو گڑ بندن کیا جائے وہ زیادہ ضروری یا نتیجہ آنے کے بعد کیا گیا گڑ بندن ضروری چلیے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اس پر جواب نہیں آئے گا ٹھیک ہے بیمل جی مجھے ایک بات بتائیے بیمل جی آپ کی بھی کیا مجبوری رہی بھئی کہ شندے صاحب کے ساتھ نے شیو سینہ لیا ہے ادھاو تھاکرے نہیں آ رہے تھے تو ادھر سے شرط پوار نہیں آ رہے تو اجید پوار لے آئے اور اجید پوار تو کومبینیشن ہی بلکل الگتا شندے تو بھی سمجھ میں آتے ہیں آپ نے تو ان سی پی شیو سینہ سب ملا ڈالا پردھان منتری جی کے دورہ جتنے کارے کیے گئے ہیں جو بھی بیکات کارے کیے گئے ہیں اور پردھان منتری جی کی یوزنا جو لگوانتی کی یوزنا ہوتی ہے جو گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری پارٹی میں کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے اگڑواندن مناتا ہے ہم اس کو تہلی دل سے سواگت کرتے ہیں دوسرے چیز میں کہنا چاہتا ہوں ابھی ہماری میڈم نے بات کیا میں کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا روز سبا کے چلاؤں میں آپ جتنے بھی انڈی گڑواندن کی پارٹیاں تھی سب ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کے کھڑی تھی لیکن آپ نے دیکھا جس جب جو ہے مہدر پردیس کا چلا ہوا اس میں کمالناتھ جی نے بولا کہ کون ہے افلیس میں افلیس کو نہیں جانتا ہوں تو وہاں سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں میں کس طریقے سے تاناؤں کا محول رہا آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہڑیانا میں چاہے سمجھوا دی پارٹی کی بات کروں ارے ان کی کمیوں پر میں ان سے بات کر لوں میں تو چھوڑ دیجئے ان کی کمیوں پر آپ کیوں بھولتے ہیں ان کی کمیوں پر میں بات کر لوں ہماری کمیوں پر یہ بولے تو آپ جلنے دے رہے لیکن پہلے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے ان سے کاؤنٹر پرشت کیا جواب سنیے جواب سنیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گٹمندر کے بعد آپ نے ابھی دیکھا تھا کس طریقے سے جو ہے بھڑیانا میں بات کروں کا پارٹی چناؤں جیس کے بعد ان کے ہی نیتا ان کے ہی گٹمندر کے لئے جو آپ نے ستار بنائی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جانتہ سب سمجھ رہی ہے کہ یہ جو ہے کہ سب ایک ہی چٹے بڑھتے ہیں دوسرے چیز میں آپ دیکھے بات کروں گا جارکھنڈ کے اندر کیونکہ آج کا جو آپ کا مددہ ہے وہ مہاراستو جارکھنڈ کو لے کر لیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹمندل ہوا جارکھنڈ کے اندر بھی انہوں نے جو ہے جارکھنڈ میں سب سے پہلے تو جارکھنڈ میں نعرہ لگتا ہے کہ ہندو اور آدھیواشیوں کو جانکہ اس پہ ان کا کوئی پرتگریہ نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنثال ایک پراغنہ ہے جلہ ہے وہاں پہ آدھیواشیوں کی سنخیہ چوبالی پرتیزت ہوا کر دی اب وہ آدھیواشیوں کی سنخیہ وہاں پہ 28% ہو گئے آنکھیں آدھیواشی گئے کہا ہے اس کا جواب دے آپ مجھے اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں ہمان سورین نے کہا تھا جب ان کی سرکار آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانچ سالوں میں ہر سال پانچ لاکھ یواؤ کو نوکری دیں گے ایک بھی یواؤ کو نوکری وہاں پہ نہیں ملا پیپر لکھ کے معاملے آپ کے سمکش ہیں میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیدوہ بہنوں کو پچیس سو روپے ان کو ہر مہینے بھتا دیں گے ایک بھی روپیا بیدوہ مہینوں میں کھاتے میں نہیں گیا انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہزار گریبوں کو سالانہ پیسہ دیں گے لیکن ایک بھی پیسہ گریبوں کے کاؤنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی برشتہ چاری لوگ ہیں کانگریس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا وہاں پہ کانگریس کے ساتھ انہوں نے سنکار سے رہا رہا ہے انہیں کہ کانگریس کے سانسطھ تھے دیرہ چاہو انہیں گھر پہ برامت ہو آتا لیکن اس میں چاہے میں بات کروں وہاں کے مکھے منتری کے چاہے میں کانگریس کے کسی بھی بڑے نیتا کا کوئی پرتگیریہ نہیں رہا ابھی آپ نے دیکھا کچھ دل پہلے کی بات ہے کانگریس کے نیتا تھے اور جھرکھن کے منتری تھے آلم گیر ان کے پی اے کے ہاں سے لگ بھر چالیس کوروڑ پہ برامت کیے گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھرشتہ چار کے آروپ ان کے خود مکھے منتری جیل جا کرائیں گے میں نے آپ کو پریابت سمجھ دیا میں جانتا ہوں دیکھئے ایک بٹ ایک بٹ ذرا آڈیو ڈاؤن کیجئے گا پلیز کرپیہ میرے ساتھیوں سے میرا نویدن ہے میں جانتا ہوں پارٹی پروکتہ کے ناتے آپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی اس لئے میں پریابت سمجھ دیتا ہوں کہ آپ جو تائے کر کے آئے ہیں ان چیزوں کو رکھ دیں بول دیں اور اس میں کوئی سمسیاں نہیں جانتا اور آپ کے بیج میں میں کون ہوتا ہوں آپ رکھیں اپنی باتوں کو خیر مجھے لگتا ہے جھارکھنڈ کے وشے میں ویمل جی بار بار کہنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ ہے میں درشکو کو بھی بتا دوں جھارکھنڈ سے بہت امید ہیں بھارتی جانتا پارٹی کو مہاراش اور جھارکھنڈ دونوں سے امید ہے لیکن جھارکھنڈ میں اس بار بھارتی جانتا پارٹی کو اپنی ستتی مضبوط دکھائی پڑ رہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہریانہ میں آپ کو ابھی کانگریس جس اتصا میں دکھائی دے رہی تھی جھارکھنڈ میں بھارتی جانتا پارٹی اسی اتصا میں ہے سنیل جی آپ تھوڑا اس پر بتائیں کیونکہ ہم نے مہاراش پر کچھ بات کی لیکن میں چاہوں گا پریبی جی کچھ کوششن جو بھارتی جانتا پارٹی کی پروکتہ سے آپ نے پوچھا جس کا ریپلائی نہیں کہ میں ریپلائی کرتا ہوں پانن پانن میں بھارتی جانتا پارٹی نے سندھے کو لے کر سرکار تو بنا لیا لیکن سندھے کی جو ایمیز کیوں کونکن اگر مہاراشتہ کو آپ سمجھیں گے تو دیار آر پائیپ ڈیویزن تو کونکن میں یا بات کریں مومبئی اربن اور مومبئی سوربن کے آسپاس بھارتی جانتا پارٹی کو جیسے لگا کہ اسے رولر بیلٹ کا ایک نیتا چاہیے ہوگا نہیں تو گرامیڑ پریلیس میں مراتہ وڑے جیسے جگہوں پہ ہمیں پہچان نہیں مل پائے گی تو انہیں کوئی ایک چہرہ چاہیے تھا سرک پوار یا عجید پوار تو عجید پوار کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے اب یہ آپ کوئی چیز مان کر چلیں کیونکہ یہ شروعاتی دور اگر آپ بات کریں آج سے چھ مہینے پہلے کی بات کریں آٹھ مہینے پہلے کی بات کریں اربن بیلٹ میں بات کریں یا رولر بیلٹ میں بات کریں میں بات کروں ناکھر کی بات کروں ناسیب کی جون کی بات کروں مراتہ وڑا میں الگ لگ جگہوں کی بات کروں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر لوگوں میں ایک عجیب نیگیٹیوٹی تھی اور سندھے کی ایکسپٹیبیلیٹی نہیں تھی سویکرٹی نہیں تھی ہر جگہوں پہ چیزیں ایک بڑے دھڑے میں اپنی لڈلی بہانہ کے ترچ پہ جس طرح سے اپنی لڈکی بہانہ یوزنہ میں پندرہ سو روپے دینے کے وجہ سے گرامیڑ پریویسوں میں سندھے کی پکڑ مجبوط ہوتی رکھ رہی ہے اور اگر تا دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ایک نریٹیوز اس طرح سے چیزیں چل رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے غلط کیا تو اپنی سکیم کے وجہ سے وہ تھوڑی چیزیں ڈائیلوٹ ہو رہی ہیں دوسرا ابھی آپ مان کر چلیں کانگریس کے ساتھ کانگریس انسی پی سرط پروار اور کہن کہیں یووٹا کے ساتھ میں سیوسینا یوویٹی کے ساتھ میں سب سے بڑی سمجھ سے آئی ہے کہ ان کے باغی اتنے زیادہ ہیں باغی کا مطلب سمجھ لیجیے ایک سوائی جیٹ کھڑا کرایا جائے اور اس کا اپنی چیزیں دکھا ہے آج اگر مہاراست کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو ایک مہینے پہلے میں آپ کو بولتا کہ سیبنٹی سیٹ سیٹ ہے لیکن اگر اگلے دس دنوں کا مینجمنٹ صحیح نہیں رہا ساتھ تو وہی سائل پریڈام دکھے جو حریانہ میں دکھا دوسری چیزیں جہاں جگہ آپ جھار خند کی بات کر رہے جھار خند کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں بس 30 seconds جی جھار خند میں دیکھیں ٹرائی ووٹرز ایک کہین کہیں اس بار اگر دیکھیں پچھلے 6 5 6 6 وہینے میں دیکھ جنہوں نے وہاں جو جھار خند مکتی مورچہ کا کارڈر ہے اور جو اس سنگٹھا نے اس پر بڑی مضبوط پکڑ اس دوران بنالی تھی جتنے سمیں تک مکھے منتری رہے راہل جی پرون جی دیکھیں اس ویکھا سے تمہیں بلکل سہمت نہیں کہ چمپری سورن کے جانے سے چونکہ دیکھیں آپ پورے رنڈی کو دیکھیں چمپری سورن گیا ہے ادھر سہمت سورن کے طرف سے جی مکھ جو لیڈر سے کوئی بیان نہیں آیا تو وہ انہوں کو لے کے ان کے اوپر کوئی حملہ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے لیکن ان کے بدلے میں چونکہ کولہان چھتر میں چمپری جی کا مہت یوگ دان رہا ہے وہاں پہ لیکن کولہان میں دوسرے نیتا کو اس پہ دیکھ جا رہا ہے اس ہی اس پہ میں تو بیجی پی بھول رہے سانتھال پرگنا جیلہ کمیشنری کئی سارے جیلہ ہوئی بلی سانتھال پرگنا مہت کمیشنری جس دیو گھر بھی آتا بابا وید بھی آتا وہ نام کی وجہ سانتھال پرگنا بولا جاتا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح سے چیئے کمیشنری میں اس پرگنا بلا رہا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں جو سنٹیمنٹ بنا تھا وہ سنٹیمنٹ لوگ صفحہ چنوان میں بھی دیکھائی دیتا ہے کہ سیدھے سیدھے آرکسی سیٹیں تھی اس بہول والی سیٹیں تھی اس میں انڈیا الائنس کا پرگرشن کیسے روپ میں رہا جبکہ بھارتی انڈا پارٹی کا انڈیا پکڑ کی سیٹتی رہی ہے تو میں بھی مانتا ہوں کہ جھارکھن کا جو مہدان ہے وہ بلکل کہ تککر والی سیٹتی آج کے سمجھ میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ بیجیتی کے طرف گئی بھی سیٹتی اور وہاں پہ انڈیا آلائنس بلکل کمیور آلت میں جھارکھن کے چناؤ کو میں نہیں دیکھ پا رہا مہار جمہو کسویر میں نتیجے کیا تھے دو سیٹ بھارتی انتا پارٹی جو ان کے جمہو میں مجبوط ہونے کی ستھتی کو دکھا رہی دو سیٹ نیشنل کونس بھلے نیشنل کونس 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 ایک سیٹ جو جو انڈیا راسید جی کو گیا تھا یہ لوگ سب شماعہ میں دیکھا کہ سب 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 پارٹی کے روپ میں نیشنل کونس 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 سب بھی ہا رہے ہیں وہاں پہ تو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ چاہے وہ جمہو کسمر میں لوگ سما چنو میں جو پرتیویمیت ہوا کچھ ویسا ہی موٹے طور پر پرتیویمیت ہوتے میں ویڈان سبا چنو میں میں نے دیکھا آتا ہوں ہریانا کے اوپر میں ہے پرون جی ہریانا میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا پاس سیٹوں بھاتی انتا پارٹی پاس سیٹوں ایک طرح سے دپکشی کھنے کے طرف اگر ابھی بھی ہم لوگ دیکھیں تو ووٹ سیر کیا دکھائی دے رہا دیدان سبا چنو میں 39.5 کالورس دکھائی دے رہی ہے 39.95 کے پاس جو ہے وہ بھارتی انتا پارٹی دکھائی دے رہی ہے بس یہی تو بات ہو جاتی ہے نا آپ کو یاد ہوگا بہوزن سماج پارٹی کی ایک سیٹ نہیں آئی تھی میعواتی نے ووٹنگ پرسنٹیج کا ذکر پر جب سیٹ نہیں ملی تو سیٹ نہیں ملی اور یہاں سرکار بنانے کے لئے سیٹ چاہیے ووٹنگ پرسنٹیج سے سرکار نہیں بنے گی میں ایک نسکرس پہ جانا چاہ رہا ہوں چونکہ آگے آپ سننیں گے تو نسکرس کے طرف آ جائیں گے جو لوگ سبا کے چنوہ ہوئے ویدان سبا چنوہ میں بہت بڑا ووٹنگ پرسنگ کا پیر بدل ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے ساٹے کی تکر کسی پھو وہ ویدان سبا چنوہ میں نہیں دیکھتی اب آتا ہم لوگ مہاراست راہول جی راہول جی لمبا ہو جائے گا کلوزنگ کومنٹ پہ جا رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں فٹا فٹ باقی کے مہمان جو سن رہے ہیں وہ بھی بول لے تو سارکا جی پوری تیاریاں ہیں مہاراست میں کلوزنگ کومنٹ ہے آپ لوگوں کی تیاریاں ٹھیک ہیں یا ابھی تھوڑا آپسی باتچیت اور اس کا دور چلے گا کیونکہ سمیں بہت کم رہ گیا ہے پرابین جی آج چناؤں کی تیتھی کی گھوشنا ہوئی ہے اور بہت پچھلے کافی سمیں سے انڈیا آلائنس کی جو ساری پارٹی کانگریس پارٹی ہے وہ مہاراستر کی جو پارٹی ہمارے گٹ بندن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور نشط روپ سے آپ دیکھئے گا کہ تیس نومبر کو مہاراستر کے اندر انڈیا بلوک کی سرکار بڑے گی مہایوتی کی بھی ایک پریس کانفرنس ہونی تھی وہ ڈیلے ہو گئی کیا سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کوئی خیشتان تو نہیں بلکل نہیں مہایوتی کی بات کرو مہایوتی ہے نیو آپ کے آواز نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں پرابین جی کہ دیکھیں بھارٹی رہنسہ پارٹی میں کسی تاریخی کی کوئی خیشتانی نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے دوسری سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراستر میں جو ہے اس بار بھارٹی رہنسہ پارٹی لگانے جاری ہے اور وہیں میں بات کروں جھارکھن کے اندر ہم اپنے آدی بھائیوں بہنوں کا حق دلوان کرنائیں گے اور ان کے ساتھ جو چھل کیا گیا ہے وہاں کے جو ہے پارٹی کے دور وہاں کے سرکار کے دور وہ ہم جو ہے کر کریں گے دونوں جگہ جو ہے بھارٹی رہنسہ پارٹی اپنے سرکار بنائیں گے ایکزٹ پول والوں کا کیا ہوگا سنیل جی چلتے چلتے یہ بتا دیں آج بریس کانفرنس پہ بھی چھایا رہا ہے مجھے لگتا ہے ایکزٹ پول والوں کو تھوڑا جس طرح سے الیکسن کرنیسن نے آج بولا ہے انٹر اسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آتم چنتن کرنے کی ضرورت ہے صرف لوگوں کے رجھان ہی نہیں وہاں کی جمینی سمیقرڑ کو ہی سمجھنا پڑے گا جو ہے کیونکہ صرف ایٹھمیٹکس اور اسٹیٹکس یوز کر کے ہی آپ اگر نکالنے کی کوشش کریں گے تو سائد ہی چیزیں ہوں گی جب تک آپ لوکل لیول ایسوز کو آج کی اس چرچہ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے دلچسپ میں نے شروعات میں ہی کہا تھا بہت دلچسپ چناؤں ہوں گے اور اب آگے کیونکہ آج تو خیر پریس کانفرنس ہوئی چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوا تو ہم نے سارے مدے ایک ساتھ ہی کسی طرح ایک کھچڑی کی طرح رکھنے کا پریاست کیا لیکن ان کو دھیرے دھیرے جھارکھنڈ کو الگ سے سمجھنا اور مہاراش کو الگ سے سمجھنا ہے بڑا دلچسپ ہے اور دونوں راجیوں کی راجنیتی بڑی مزیدار ہے تو یہ راجنیتی شاصر کے چھاتروں کے لیے بڑا اچھا دور رہے گا یہ دونوں چناؤں راہول جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے محتوپون ٹپڑیاں رکھی سنیل جی آپ کا بھی دھنیواد آپ دونوں سے لگاتار بات ہوتی رہے گی اور اسی طرح سے پارٹی کی طرف سے ساریکا جی اور ویمل جی ہم کو ملتے رہے تو ان دونوں کے ساتھ بھی بیٹھتے رہیں گے آپ دونوں کا بھی بہت بہت دھنیواد تو چاروں مہمانوں کا دھنیواد پانچ کی پورتال میں اتنا ہی خبریں جاری ہیں